رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے جونی و جونہ تمہارے لیے بنے دو جانا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے دو جانا تمہارے لیے بطن میں ہے جہاں تمہارے لیے دو جانا تمہارے لیے بطن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے لیے بطن میں ہے جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صافی سبی سے کاری کاری بھی بانی خلیل و نجی مسیح و صافی سبی سے کاری کاری بھی بانی یہ بے خوبری کے خلق پیری یہ بے خوبری یہ خلق پیری کاناں سے کاناں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے یہ کلز نگام و نور فیشاں وہ کن سے آیا کے بز میں فرقاں وہ کلز نگام و نور فیشاں وہ کن سے آیا وہ بز میں فرقاں یہ ہر کا بوجاں یہ با میں جیناں یہ سارا جہاں تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے اشارے سے چاند چین دیا چھوپے ہوئے خود کو پھیر دیا اشارے سے چاند چین دیا چھوپے ہوئے خود کو پھیر دیا کلے ہوئے دل کو اثر کیا یہ طب و طبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے سبابوں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کیلے کے دل کو پھلے لیوا کے دل کو پھلے لیوا کے دل کو پھلے ہماری زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے مکین و زمان ملوغم زمان عبداللہ علاقہ اندابعہ 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 امیتن حضرت عزیب القارب ابھی انتظار کی دریئے ختم ہے انشاءالتالہ ہمارے مہمانے خصوصی خطیقیہ عیل سنت شنشیر اعلیٰ حضرت ابلغ اسلام اندابعہ مہمز وحبہ عباس قادری و تاری صائد آپ تشریف اور مہم ہوں چکے ہیں ابھی بس چندی ویڈیوں میں آپ کا کتاب زیشان شروع ہونے والا ہے بس ازار تشکر کے لیے جنگامات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں سب سے قبل جتنے علماء کرام جہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں ہماری اس نفر پر کوئی زین بخشی ہے بالحصوص بیرے طریقہ ترہبر شریعت حضرت علامہ مولانا بیر محمد حقبر صحیحی صاحب جو مسندہ کے ساتھ صدارت پر جلبہ افروز ہیں آپ کے ساتھ خطیبہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد انسر جائی صاحب خطیبہ سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسبائل بورشی صاحب خطیبہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسبائل بورشی صاحب اور حضرت علامہ مولانا بیر سید زبیر حسین شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا نبیر الحسن صاحب اور محترم جناب قاری خلیق احمد عباسی صاحب اور حافظ محمد زفیدین صاحب اور بنحصول سے میں تحیل دل سے مشکور ہوں خدید اہل سنت حضرت علامہ مولانا فاری عبدالحفیظ رزقی صاحب جن کی وساطت سے آج ہمارے منمانے خصوصی ہم تک پہنچے ہیں ان کا بنحصول تحیل دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائے مہربانی فرمائے اور ان کی وساط سے ہمارے منمانے خصوصی خدید اہل سنت حضرت پہنچے ہیں تو حضرت زیبکار ادیر آپ والدولہ انگیز خطاب زیشان سنیں گے سمات فرمائیں گے اور اپنے قلوبہ زہان کو منفر فرمائیں گے اور حضرت آپ کے قلوبہ زہان کو منفر بھی فرمائیں گے اور جذبات کو بھی کرمائیں گے آپ میں بسی محبت اور ذوق اور شور کے ساتھ خطاب زیشان سنان فرمانا ہے اور آج کی جو تاریخ ہے یہ بھی آپ کو یاد ہو کیا بڑی خاص تاریخ ہے بالخصوص اہلیان لابر پرنڈی ہماری بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ حضرت کا سچا عاشق اسی سرزمین سے اٹھا تھا بول تو نہیں گئے ہیں چار جنوری کو آپ جانتے ہیں کہ اس تاریخ کو کس سے نسبت ہے شہید نموس رسال واضی ملک موتاز وزیخ خادری علیہ الرحمن آپ نے اسی تاریخ کو چار جنوری کو اسنا بات کی حضرت زمین پر مستاخی رسول کے سینے میں ستائیس گولیاں اتاری تھیں اور عاشقوں کے سینے کو وہ ٹھنڈا کییا تھا لیکن پھر وفاہ ہم سے نہ ہو سکیں کہ ہم اس غازی کے ساتھ جس طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا کھڑے نہ ہوئے بلکہ پھر بھی ہماری اعزاز ہے کہ وہ اس سرزمین سے اٹھا تھا اور پھر حصوص پھر جو آوان برادری ہے جو ملک بھی کہلاتے ہیں ان کے لئے بھی اعزاز ہے کہ وہ اس خامدان سے تھا سجدہ علیہ الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کا خون تھا تو پھر آپ نے کہہ رہا ایسا حضور کی عزت و ناموس پر پہلے دیا اور پہلے دے کر دکھا دیا تو یہ تاریخ ہمیں بھولی نہیں چاہیے اور بھولائیں نہیں چاہیے اس تاریخ کو ہمیں ہمیشہ یاد لگنا چاہیے تو سامین عزیب و قار خدیبِ علیہ السمد علام و برانکاری علال خان ساہے میری مبادت کے ساتھ اتبی نظر پڑی ہے آپ کی تشریف فرما ہے آپ کو کنم کی عطاق علائیوں سے خوشان دن گئتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں تو سامین عزیب و قار لیکن ہمارے لئے بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ جنہوں نے حضور کی ذات ناموس پر پہلے دیا تھا ان کو سوری پر لڑکا دیا گیا اور جو حضور کی گستاہییں کرنے والے تھے ان کو راہ فرار دیا گیا فرار کر دیا گیا یہاں سے بھگا دیا گیا جیلوں سے نکال دیا گیا ان کے لئے صلاحے کھول دی گئیں تو پھر اس ملک کی اگر آج یہ حالت ہے آج عوام یہ سب رونا رو رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہے جس ملک کے اندر جیہوں کو حضور کی آشکوں کو سوری چلایا جائے حضور کی گستاہوں کو یہاں سے بھگایا جائے تو وہ ملک پھر آگے کیسے بڑھ سکتا ہے اس ملک کے اندر عمر و مشہاری کیسے آسکتی ہے یہ تو پھر بھی حضور کا صدقہ ہے کچھ جو اوریاں کرام یہاں پر اسر زمین میں موجود ہیں ان کی موجود کی قصد کا ہے کہ یہ ملک قائم ہے وگرنا جیسے ہمارے حالات ہیں اس طریقے سے تو یہ ملک جو ہے کیونکہ جس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا وہ جب اس کے اندر نہ رہا تو پھر اس مقصد کے ملک کی قیام کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اس دادے بات نہیں کرتا بکیہ جو ہیں حضور ہمیں بہتر انداز میں رنمائی فرمائیں گے ہمارے طرقوں کرمائیں گے اب محمد راجر محمد مدسر صاحب آتے ہیں اور اپنی مقصود انداز میں حضور کو خطاب کا جو ہے وہ خطاب کی دعویٰ دیتے ہیں اب احباب نے اسی ذوق اور شوق اور محبت کا اظہار کرنا ہے آخر میں بالحصوص جملہ علامہ کرام اور مشاہ کے عظام کا مشکور ہوں بہتر کہ جنہوں نے شفقت فرمائی محربانی فرمائی ہماری محفل کو رونک اطاع فرمائی محفل کی رونک کو دوبارہ فرمایا اللہ کریم سب کو جائے خیر اطاع فرمائے اور جن جن احباب نے تعاون فرمایا ہے جس طریقے سے بھی فرمایا ہے قدمی دیرہ میں نے اسی صحانی جس نے دوازی اللہ کریم سب کے دعوان کو برگاہ میں شرف پبودی اطاع فرمائے سب کے عشق کے اندر محب بد کے اندر زور کے اندر مزید ترقی اطاع فرمائے اور حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے